موسیقی 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 جو یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے تین مہینے میں اترکاشی زلے میں 133 گاؤں میں صرف اور صرف لڑکے پیدا ہوئے ہیں ایک دو گاؤں میں نہیں 133 گاؤں میں اب آپ سوچئے کہ اتنا چوکانے والا آنکڑا سامنے آنے کے بعد پرشاسن میں ہرکم بچ گیا بات مکہ منتری تک پہنچی تو وہاں بھی ہرکم بچ گیا اس معاملے میں فورا جارس کے آدیش دیئے گئے ڈی ایم کا اس معاملے میں یہ کہنا ہے آشی شوہان جو کی اترکاشی کے ڈی ایم ہے وہ اس معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ جانچ کرانے کے ضرورت ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کنیا بھرون ہتیا کا جو مسئلہ ہے اسے بھی رول آؤٹ نہیں کیا ہے انہوں کا کہنا ہے کہ بہت سمبھب ہے کہ گرب میں ہی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی ہتیا کر دی گئی ہو اور اسی لیے یہ آنکڑے سامنے آئے ہیں کہ تین مہینوں میں جو پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ صرف ٹڑکے ہیں اب آپ سمجھئے کہ کتنا پیسہ خرچہ کیا جاتا ہے اترکھن کی سرکار ہو یا کیدر سرکار ہو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے سلوگن دیا ہوا ہے جگہ جگہ ہولڈنگز لگا کر ٹی وی پر ایڈ دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ نئی بیٹیاں دیش کا بھوشش ہے اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ بیٹیاں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں ہمارے دیش کی بیٹیاں جو ہیں وہ فائٹر جیٹس اڑانے لگی ہیں وہ ویمان اڑانے لگی ہیں وہ سینہ میں دیش کا نام روشن کر رہی ہیں پھر چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں دیش کا نام روشن کر رہی ہیں بڑے بڑے پدوں پر بیٹی ہوئی ہیں دیش کے اکنومی کو آگے بڑھانے میں وہ لوگ صحیحوک دے رہی ہیں ہمارے دیش کی بیٹیاں لیکن ہمارے دیش کے ایک سٹیٹ کے گاؤں میں یہ خبر سامنے آتی ہے یہ واقعہ میں بہت زیادہ چوکانے والی خبر ہے حالانکہ اس ماملے میں اب جانس کے آدیش دے دیے گئے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ اتراخن سرکار بھی لگاتار کنیا بھون ہتیا کو لے کر جو اب یہاں وہ چلاتی رہتی ہے لیکن پھر اس طرح کے آنکھلے سامنے آنا حالانکہ خود جو افسر ہیں اس ماملے سے جڑے ہوئے وہ مان رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑھ بڑھ ہے اور اس ماملے میں اب جو وہاں کی لوکل کاری کرتا ہوتی ہیں آشا کاری کرتا جن کو بولتے ہیں ان سے ریپورٹ مانگی گئی ہے اور اب کہا گیا ہے کہ اس بات کی تفصیل سے پڑھتال کی جائے کہ آخرکار ایسے ہوا کیا کیونکہ دیکھئے practically اس چیز کو مجھے لگتا ہے کہ possible نہیں مانا جا سکتا کہ تین مہینے میں 133 گاؤں میں جو بچے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف لڑکے ہوئے ہیں ایک بھی لڑکی تین مہینوں میں نہیں ہوئی ہے کیا ایسا آپ مان سکتے ہیں یہ practically possible ہے میں آپ کو figures بتاتا ہوں 133 گاؤں میں وہ کون سے بڑے بڑے گاؤں ہیں جہاں پر یہ صرف لڑکے پیدا ہوئے میرے پاس ان گاؤں کے نام ہیں اور کتنے بچے پیدا ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں اس ریپورٹ کے مطابق اور یہ ریپورٹ جو ہے یہ سواستہ ویبھاگ کی ریپورٹ ہے یہ ریپورٹ کہتی ہے کہ اترکاشی کے 133 گاؤں میں پچھلے تین مہینے میں اس میں سب سے زیادہ 51 بچے پیدا ہوئے لیکن یہ سب کے سب لڑکے تھے پھر اسی طرح بھٹواری بلوک ہے وہاں پر 49 لڑکے پیدا ہوئے کوئی بھی لڑکی یہاں پر بھی پیدا نہیں ہوئی نو گاؤں ہے جگہ وہاں پر 45 بچے ہوئے جبکہ ایک موری علاقہ ہے وہاں پر 29 لڑکوں نے جن لیا ہے اس کے علاوہ چنیالی سوڑ پرتا ہے اترکاشی میں وہاں پر 16 گاؤں ہیں اور ان 16 گاؤں میں پچھلے تین مہینوں میں 23 بچے پیدا ہوئے اور یہ 23 کے 23 جو بچے ہیں یہ لڑکے پیدا ہوئے ہیں اور اسی طرح پرولا ایک جگہ ہے پرولا ایک گاؤں ہیں وہاں پر 17 بچوں نے پچھلے تین مہینے کے دوران جن لیا اور یہ سب کے سب لڑکے ہیں اب اس ماملے کے سامنے آنے کے بعد ان آنکڑوں کے سامنے آنے کے بعد پرشاہسن میں شاہسن میں پوری طرف سے ہرکم بچا ہوا ہے اس ماملے کی جانت کے آدیش دے دیے گئے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گرب میں ہی بچیوں کو مار دیا جا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ جو بچیاں ہیں ان کی ہتیا بھرون کے طور پر ہی کر دی جا رہی ہے جبکہ گرب میں بچے کے بارے میں جاننا کہ وہ لڑکا ہے لڑکی ہے یہ پوری طرح سے اپراد ہے سونوگرافی اس کو بولتے ہیں سونوگرافی پوری طرح سے اپراد ہے یہ نہیں بتایا جا سکتا تاکہ گرب میں پل رہا جو ششو ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے لیکن جس طرح کے آنکھلیں سامنے آ رہے ہیں یہ تب ہی سمبھو ہے جب گرب میں ہی ششو کی ہتیا کر دی گئی ہو اور یہ جان کر کہ وہ لڑکی ہے تو اس ماملے کو گمبیرتا سے دیکھتے ہوئے بوتراخرن شاسن اور پرشاسن اس ماملے کی جانچ کر رہا ہے اور ترکاشی کی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ بہت جلد اس ماملے کی جانچ کی جائے گی اور جو لوگ بھی اس میں دوشی ہوں گے جو لوگ بھی بیٹیوں کی ہتیا کے دوشی ہوں گے جو لوگ بھی کنیا بھرون ہتیا کے دوشی ہوں گے ان پر سکت سے سکت سزا ان کو ملے گی ان پر سکت کاروائی کی جائے گی لیکن ایک اپیل میں یہاں پر آپ سے کرنا چاہوں گا اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کیوں بیٹا بیٹی میں فرق کرتے ہیں ہم کیوں اس بات کا فرق کرتے ہیں کہ فلا کو بیٹی ہوئی فلا کو بیٹا ہوا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا بیٹی ایک سمانی بہت پہلے سے کہا جاتا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج بھی ہمیں اس بات کو ہی سمجھنا چاہیے کیونکہ جو بھی ہے وہ ایشور کی دین ہے بیٹے کو بھی ایشور نے بنایا ہے بیٹی کو بھی ایشور نے بنایا ہے تو کم سے کم ایشور کی بنائی ہوئی جو پرکرتی ہے اس کے ساتھ کھلوار نہ کیا جائے بیٹا بیٹی میں فرق نہ کیا جائے اور یہ کنیا بھرون حتہ جیسا پاپ تو بلکل نہ کیا جائے اب اس کی سزا اترخن سارکار کا کہنا ہے کہ اس کی جانت کی جائے گی اور اس کی سزا سخت سزا ان لوگوں کو دی جائے گی جو اس کے دوشی ہیں نمسکار